موسیقی قرآن کریم نے یہ علاج بتایا میرے بچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیحات پڑھو ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح پڑھ لو دو پڑھ لو تین پڑھ لو صحیح تو عوض پڑھنا شروع کر دو اور وصف سے کوئی سوچنا چھوڑ دو اسے بھلا دو وصف سے اس لئے آپ کو خراب کرتا ہے کہ شیطان وصف سے ڈالتا ہے آپ اسی کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ حال بن جاتا ہے پریشان کرتا ہے اور تعوض پڑھیں تو اللہ کریم اس سے حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اس کے وصف سے بھی بھاگ جاتا ہے تو آپ تعوض کی تسبیح پڑھا کریں ملکل صحیح اچھا اسی سے ایک اور ایسا ہی ہے کہ زمان اللہ ہیں حارون آباد زرہ باول نگر سے ہم اپنے دل سے منافقت بغز حسد ریاکاری وغیرہ جیسے برے خیالات کیسے ختم کر سکتے ہیں میرے بھائی محل کیسے اترتا ہے میں پہلے ارز کر چکم بلکل صحیح ہے دل کو اللہ سے ذکر سے صاف کرو سیکل کرو چمک جائے گا محل کو چلو یہ سارا دل کا محل ہے اتارو اس پر بلکل ٹھیک بات ہے اچھا ایک میرے دوست ہیں گوندل صاحب انہوں نے جب ملتے ہیں تو مجھے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ حضرت جیسے ضرور اور میں جب آتا ہوں بھول جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو قصر نماز ہے ایک ان کا گھر ہے لاہور میں ایک ان کا گھر ہے منڈی وہدین میں جہاں پر ان کا حصہ بھی ہے اس گھر کے اندر مطلب وہ والد کی جائداد ہے جس میں ابھی وہ حصہ دار ہیں تو جب وہ لاہور سے منڈی وہدین آتے ہیں تو کیا قصر پڑھیں گے راستے میں قصر پڑھیں گے منڈی پہنچ کر پوری پوری پڑھیں گے لاہور جاتے میں قصر پڑھیں گے لاہور پہنچ کر پوری اور یہ جہاں جہاں بھی آپ کی جائداد ہے جائداد ہے یہ ٹھکانہ ہے یہ جہاں ملازمت ہے اب بعض ملازمتیں ایسی ہیں کہ ایک بندہ ملازمت تو پنڈی میں ہے لیکن وہاں دو دن تین دن سے زیادہ نہیں رہتا دوروں پہ ہی رہتا ہے لیکن وہ اس کا ٹھکانہ ہے وہاں آئے گا تو قصر ختم ہو جائے اچھا اس کی شرط نہیں ہے کہ کتنے دن رہنا ہے وہاں پہ نہیں وہ تو ٹھکانے میں تو شرط نہیں ہے گھر آیا تو گھر تو شرط نہیں ہے کہ ایک دن رہی ہے دس دن رہی ہے آیا تو قصر ختم ہو گئی بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح وکیل احمد خانہ راول پنڈی سے سورج اور چاند گرین کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے کسے قصوف و خشوف کہتے ہیں اور جب یہ ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام دو نفل ادا فرما کر دعا فرمایا کر صحیح باقی نہ اس کے ساتھ کوئی وہم بابستہ یا کوئی اچھائی یا برائی اگر کوئی چاہے تو دو نفل ادا کر کہ اللہ سے افض و امان کی دعا مانگے نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے صحیح تیل عرض اس سے کیا مراد ہے بھئی یہ آپ اس فن میں آتے محنت کرتے عمر لگاتے تو آپ کو سمجھاتی تیل عرض ایک کیفیت ہے جو صوفیاء پہ بارد ہوتی ہے اور یہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ یہاں ہے لیکن حاجی آتے ہیں کہتے ہیں آپ سے منام ملاقات ہوئی تھے تو حاج پہ گئی نہیں صحیح تو کسی وقت اللہ نے زمین اس کے لیے سمیٹ دی وہ وہاں نظر آلہ سبحان اللہ تو یہ بندہ نہیں کرتا یہ وہ کرتا یہ اس کی صحیح بالکل ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں تیل عرض یعنی زمین سمٹ گئی بندہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اب یہ اس کی مرضی صحیح یہ ان کے بھی تین چار سوال ہیں وکیل عمد خان صاحب کے بلکہ ساتھ سوالیں جلد بازی اور چستی میں کیا فرق ہے ہاں بڑا بازے فرق ہے بچے کام نہ کرنے کو سستی کہتے ہیں اور ہڑ بڑا کر کرنے کو جلد بازی کہتے ہیں صحیح ہے صحیح نہ کرنا جان چھڑا نہیں ہوئی ہے یہ وہ کر کے بھاگ جانا یہ جلد بازی ہے اور کرنے کے لئے ہیلے ابھی اٹھتے ہیں ابھی کریں گے یہ ہو جائے گا اسے سستی کہتے ہیں بلکل صحیح ہے اچھا قربانی کے حوالے سے یہ بڑا عام سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بحث بھی کئی جنگوں پہ چل رہی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ نسل بچانے کے لئے کیا دنبے بکری اور گائے زبا نہ کرنا اسلام میں جائز ہے بھئی نسل بچانے کے لئے سارے جانوار نہیں بچائے جاتے خاص خاص جانوار ہوتے ہیں جو نسل کے لئے رکھے جاتے ہیں ہمارے پاس بھی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ایک دنبہ رکھا ہوا ہے جو نسل کشی کے لئے ہے ایک بکرہ رکھا ہوا ہے ریوڑ میں جو نسل کشی کے لئے ہے بیل رکھے ہوئے ہیں تو ان کو زبا کرنا تو ضروری نہیں ہے صحیح ہے ایک جانوار دینا ہے جو جتنا خوبصورت ہو جتنا صحت ماند ہو اچھی بات ہے کوئی ضروری تنی کوئی نسل کشی نسل کشی والے سارے جانوار تو نہیں ہوتے سینکلو جانواروں میں ایک جانوار ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اور عام روڈین میں بھی ملو اس پہ کوئی پابند نہیں ہے کوئی پابند نہیں ہے اسلامی پوائنٹ آف ویوز میں شجرکاری کی کیا اہمیت ہے بہت بڑا ثواب ہے اس کا اور اس کی بہت اہمیت ہے جو شخ درخت لگاتا ہے بعد میں بھی لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں یہ سائے پہ بیٹھتے ہیں لوگوں کو آرام پہنچتے ہیں تو اس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے بلکل صحیح اور بلا ضرورت درختوں کو نہ کٹا جائے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی منع فرمایا کہ جنگ میں بھی دشمنوں کے درخت نہ کٹے جائیں درختوں کی حفاظت کی جائیں اللہ یہ کہ کوئی جنگی ضرورت ہو یعنی درختوں کے پیچھے چھپ کر وہ فائر کر رہے ہیں تو درخت کاٹنے پڑ گئے ہیں کوئی جنگی ضرورت نہ ہو تو بلا ضرورت جنگ میں بھی درخت نہ کٹے جائیں دشمن کے بھی ہوں تو ان کا تحفظ کیا جائے تو اپنوں کا آپ اندازہ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا شریعت میں بالوں کی پیوندکاری جائز ہے یہ اس دور کے مسئلے ہیں اور اس میں کوئی بات نہیں ہے اگر بال اپنے ہو ٹھیک ہے اگر بالی ریچ کے لگوانے ہیں تو وہ ایک علاق بات ہے وہ لگتے بھی نہیں ہیں اب نہیں لگتے نہیں نہیں لگتے یاد ہندو عورتیں بیجتی ہیں بال اور آگے ہماری عورتیں وہ لیتی ہیں وہ شاید پیوست تو نہیں کرتے پیوست نہیں ہوتے بالوں سے گرہ دے کے لمبے کارے لگاتے ہیں اس طرح مقافروں کے بال پیواند کہہ رہی تو اپنے بالوں سے ہی وہ کرتے ہیں وہ نہ ہوتے نہیں احمد ہے فیصلہ لیکن میرا خیال ہے اس کی ضرورت کیا ہے بغیر بالوں کے سر سر نہیں ہوتا سر کے اوپر سے نہ سجاؤ اسے اندر سے پالک کرو بغیر بالوں کے گزارہ ہو جائے گا اس کی سوچیں ٹھیک کرو بات تو ٹھیک ہے لیکن کنگا بیجنے والے کہاں جائیں گے احمد ہے فیصلہ بات سے کیا صاحب مزار سے مانگنا جائز ہے میں نے ایک شخص سے پوچھا تھا اگلے دن ہی یہاں آ گیا یہی کوئی اس طرح کی بات تھی تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ ایک بندہ یہاں سے برطانیہ یا امریکہ چلا گیا یہاں اس کی زمین جائداد مکان تھے اس نے بیش دیئے رشتے ناتے ختم کر دیئے جو لینا تھا کرد لے لیا جو تھے جو کوئی کرنا یہاں سے فارغ ہو کہ شہریت چھوڑ گیا برطانیہ چلا گیا یہاں آپ کا کوئی کام ہوتا ہے جی میری گائے بیمار ہے اسے کہیں گے یا میری گائے کا آکر عراج کیا وہ آئے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے تو میں نے کہا جو اس دنیا سے ہی چلا گیا اس کی بیوی اور نکاح کر سکتی ہے جو ساری عمر اس نے کمایا وہ وارسوں پہ تقسیم ہو جاتا ہے اس کا گھر تقسیم ہو گیا اس کا بیٹ بھی تقسیم ہو گیا اس کی وراثت ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ پھر وہ تمہارے کام کرنے پھر یہاں آئے گا پھر یہاں پر آئے کہنے لگا مسئلہ سمجھ آگیا اچھا بات تو بڑی مختصار ہو رہا ہے سمجھ آنے والی ہے اب نہ سمجھیں تو الگ بات نہ سمجھنا چاہیں دل کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کی مرگی یہ بات درست ہے کہ آپ اچھی جگہ نیک بندوں کی مجلس میں مسجد میں کسی نیک بندے کے مزار پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس جگہ کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے یہ الگ بات صاحب مزار سے مانگیں گے تو اسے کیا ضرورت ہے اس کی اپنی بیوی چلی گئی گھر بھی چلا گیا زمین جاتے جو تمہاری کی اس کی طرف ملکل صحیح بات شہر یاریں کلر سیدہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پتھر پہنا پہننا پسند پرمایا تھا کہیں میری نظر سے نہیں گزر آکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتھر پہنا ہو صحیح ایک انگوشتری مبارک تھی جو دعات کی تھی اور اس پر محمد الرسول مور نبوت کندہ تھی وہ کسی سرکاریوں کو نامیں یا حد پر مور لگانے کے کام آتی تھی دوسری کسی پتھر کی انگوشتری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے پتھروں میں کوئی برکت نہیں نہیں ہے ہاں آفیرہ پہنے اور ہاں آم پتھر کوئی برکت نہیں ہے پتھروں کا ایک نفسیاتی اثر ہے ٹھیک ہے بعض رنگ پتھروں کے بعض چمک بعض کیفیت بعض لوگوں کو فطرتاً پسند ہوتی ہے تو وہ جب ان کے سامنے آتی ہے تو ایک انجان سی خوشی دل میں پیدا دل میں جو اس کی صحت کے لیے بھی اور اس کی سوچوں کے لیے مفید ہوتی ہے پتھروں کا یہ فائدہ ہے سہی سہی اور یہ ایک علاج ہے جیسے آپ ٹھیکہ لگواتے ہیں دوائی کھاتے ہیں ایک اچھا پتھر آپ اس امید پہ پہنٹے ہیں کہ میں جب اسے دیکھتاں مجھے خوشی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو وہ آپ کی بہت سی بیماریوں کا علاج بن جاتے ہیں نہ یہ سنت ہے نہ فرض ہے نہ عبادت ہے نہ کوئی سوار نہ پتھر وزاتے خود کوئی فائدہ دیتا ہے پتھر پتھر ہے یا پتھر انسان کا کیا کرے گا پتھر کا کیا کرے گا صحیح بات ہے جو ہے یہی پتھر ہے یہی پتھر صحیح بات ہے اسامہ احمدی بہدین سے درد دل کے حصول کا طریقہ کیا ہے کسی صاحب درد کے پاس جو بھئی بلکل صحیح بات ہے دوکان سے ہی خرید ہوگا اور وہاں سے وہیں سے ملے گا جان بیش دو درد خرید گا بلکل صحیح عزو جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمارے پرگیام کا وقت آپ کے اقتطام کو پہنچ رہا ہے ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پرگیام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرمالی چیز 0333495021 اور اسی طرح سے میل کر سکتے ہیں الموشہ.tv کی ویب سائٹ پہ کوئسٹن کے آپشن میں جا کر سرچ کوئسٹن کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پرگیام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پرگیام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں بسورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے ہم اسے پرگیام کا حصہ بنائیں گے ناظرین محترم آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں آپ انہیں نام شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے اپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلیش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاصیر سے بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے پرگیام کا وقت آپ نے اقتدام کو پہنچا منبرتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ